بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکن ٹکنالوجی کو کپی کرے گی خاص طور پر اپنی پانچ نیسل کے لڑاکہ تیارے کے لگی پاکستانی ایر فورٹس کی جانم سسل میں کیا کھا گیا اور اس کو کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے آج ہم انی باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گی مگر مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو کو آ کر تک ضرور سنا اور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین پاکستانی ایر فورٹس کیوں امریکن ٹکنالوجی کو اپنانا چاہ رہی ہے اور کیوں دنیا پاکستان کی اس پروجیکٹ کو متنازے بنا رہی ہے اس وقت ایک فائٹر جیٹ بنانا پچیتا عمل ہو چکا ہے خصوصاً 4.5 اور 5 جنیشن فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرنا ایک لمبا سفر ہے ایپ 35 کو ہی دیکھا جائے تو ان کو بہت ترسہ پہلے بنانا شروع کیا گیا تھا اس فائٹر جیٹ کی ڈیویلپ میٹ کا آگاز 1995 میں ہوا تھا لیکن پھر بھی سیئر کرافٹ کے پائلٹس نے 17 سال بعد 2012 میں اس فائٹر جیٹ کے لیے ٹریننگ لینا شروع کی تھی اس اطرہ ایپ 22 جو 1981 میں ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر جیٹ کے طور پر ڈیویلپ ہونا شروع ہوا تھا اس کو مکمل ہونے میں 22 سال کا عرصہ لگا تھا اس سب کو دیکھتے ہوئے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بنانا تیسری دنیا کے ممالک کے لیے ممکن نہیں کیونکہ اس فائٹر جیٹ کے لیے نہ صرف لمبا وقت ترکار ہے بلکہ بہت سی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کی طرف سی جب ایسا فائٹر جیٹ کو بنانے کا اعلان کیا گیا تو فورج نے دنیا کی طرف سے یہ کھا جانے لگا کہ پاکستان ایسا ائرکرافٹ کبھی نہیں بنا سکے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک ملک صرف ایک ہی وقت میں جدید صلاحیتوں سے لیس اسٹیل فائٹر جیٹ جدید ٹکنالوجی اور اس فائٹر جیٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے پروگرامز کو ڈیویلپ نہیں کر سکتا اور نہ ہے کوئی ایک ملک ایسے پروگرام کو چلانے کے لیے فانڈ مہیا کر سکتا ہے ایسے فائٹر جیٹ کو بنانے کے لیے بہت سی انویسٹمنٹ کے ساتھ دوسرے ممالک کی مدد بھی ضروری ہے یہی وجہ اگر امریکہ نے جب ایپ 35 بنانا شروع کیا تھا تو بہت سی ممالک اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے والے تھے اگر پاکستان کی ایسے فائٹر جیٹ پروگرام کو دیکھا جائے تو چینل نے سب سے پہلے پاکستان کو پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے میں سپورٹ کے لیے پیشکش کی تھی اور اس کے ساتھ ترکی دوسرا ملک تھا جس نے جوائنٹ پروڈکشن کے تیعت پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بنانے کے لیے پاکستان کو آفر کیا تھا مگر پاکستان کی طرف سے ان دونوں ممالک کو جواب دیا گیا اور پاکستانی ایر فورس کی طرف سے کہا گیا ایک پاکستانی ایر فورس مقامی طور پر ہی بینہ کسی دوسرا ملک کی مدد کی ایسا فائٹر جیٹ بنائے گی اور ابھی حالی میں پاکستانی ایر فورس کی جانم سے یہ کہا گیا کہ پاکستان چائنہ کو فالو نہیں کرے گا یعنی پاکستانی ایر فورس اپنی پانچویں نسل کے لڑاکہ تیارے کو بنانے میں نہ صرف چینل سے مدد لے گا اور نہ ہی چینلز فائٹر جیٹ کو فالو کیا جائے گا بلکہ ایر فورس کی جانم سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستانی ائر فورس امریکہ کو فالو کرے گی اور امریکہ سٹیل فائٹر جیٹ کا مشاہدہ کرے گی اور امریکن ائر کرافٹ کی ٹکنالوجی جیسے ٹکنالوجی کو ہی اپنے نئے اور جدید فائٹر جیٹ میں شامل کی جائے گی پاکستانی ائر فورس کی جانم سے اس طرح کی خبر کا سامنے آنا تھا تو پاکستان مخالف ممالک کی جانم سے یہ کھا جانے لگا کہ پاکستان بھی اب چینلز ٹریک پر چال نکلا ہے یعنی پاکستان بھی امریکن فائٹر جیٹ کو ہی کاپی کرنے جا رہا ہے علانکہ پاکستانی ائر فورس کے جانم سے یہ کھا گیا کہ وہ اپنے نئے فائٹر جیٹ میں امریکن ٹکنالوجی جیسے ٹکنالوجی کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستانی ائر فورس کے جانم سے اپنے پانچونی اصل کے لڑاکہ تیارے کا ڈیزائن تو پہلے ہی شو کر دیا گیا تھا جو کسی بھی امریکن فائٹر جیٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا کسی بھی فائٹر جیٹ میں ڈیجیٹل انجینئرنگ، کمپوننٹ، کمیونکیشن پارٹس، ریڈار، ایس پیل تقریباً تمام تیاروں میں موجود سلاحیٹوں جیسے ہی ہوتی ہیں مگر ان کی کارکرتگی مختلف ہوتی ہے ار ملک اپنے فائٹر جیٹ کے لیے ایسی ٹکنالوجی کو خود ڈیویلپ کرتا ہے اور ان کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا جاتا ہے اس لئے کہ پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے یہ کھا گیا کہ وہ اپنے سٹیلت ائر کرافٹ کو امریکن سٹیلت ٹکنالوجی جیسے ٹکنالوجی سے ہی لیس کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ ایمونکس، ریڈار، سسٹم اور سب سسٹم بھی پاکستان امریکن فائٹر جیٹ جیسے ہی لگائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان امریکن ٹکنالوجی کو ہی کپی کرے گا پاکستان کی جانب سے یہ کھا گیا تک پاکستان ایک میاری فائٹر جیٹ بنانا چاہتا ہے چاہے اس کے لئے پاکستان کو دس سے پندرہ سال کرسہ ہی گھونا لگے اس لئے پاکستانی ایئر فورس اپنی اس نئے ائر کرافٹ میں روایتی ٹکنالوجی سے ہٹ کر یعنی چینز ٹکنالوجی کو شامل کرنے کی بجائے امریکن ٹکنالوجی جیسے ٹکنالوجی کو ہی خود ڈویلپ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس سب کے وجوہات ہم سب جانتے ہیں پاکستان ایئر فورس پاکستان میں ہی ایک میاری فائٹر جیٹ انڈسٹری کی بنیاد پہل ہی رکھ چکی ہے اور پی اے سی کامرہ میں جدیر فائٹر جیٹ کی تیاری کے لیے پی اے سی کامرہ کی تسیبی ہو چکی ہے پاکستانی ایئر فورس اپنے وسائل کو بروے کار لاغتے ہوئے مقامی طور پر ہی نئے فائٹر جیٹ کے لیے ریسرچ اور ڈویلپ کا ارادہ رکھتی ہے پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا جو ایک ایمریکن فائٹر جیٹ کو سامنے رکھ کر سیٹ کیا گیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ایئر فورس جو پانچوین اصل کا لڑاکہ تیارہ آنے والے وقت میں بنائے گی وہ ایر کرافٹ ایمریکن فائٹر جیٹ کی طرح میاری اور بہترین لڑاکہ تیارہ ہوگا دنیا پاکستان کو تیسری دنیا کی کنٹری کے طور پر جانتی ہے اور ایک سٹیل فائٹر جیٹ بنانا ایک مہنگ اور پچیتدہ عمل ہے یہی وجہ کہ پاکستان میں ایسے ایر کرافٹ کی ڈیویلپمنٹ پاکستان اور فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے دمیان تال میل نہیں رکھتی اور دنیا اس سب کو لے کر ہی پاکستان سے سوال کر رہی ہے کہ پاکستان ایسے پروجیکٹ کو کس طرح سے مکمل کرے گا مگر پاکستانی ایر فورس کی جانب سے پروجیکٹ عظم کے تیعت اپنے اس فائٹر پروگرام کا آغاز کر دیا گیا اب دنیا جو بھی کہے پاکستانی ایر فورس اپنے وسائل کے بلبوتے پر ہی اس ایر کرافٹ کو مکمل کرے گی حتیٰ کہ پاکستانی ایر فورس کی جانب سے چائنہ یا پھر کسی دوسرے ملک سے مدد لینے سے انکار بھی کر دیا گیا اب یہ توانے والا وقت ہی بتائے گا کہ پاکستانی ایر فورس اس پروجیکٹ کو مکمل کرتی ہے یا پھر دنیا جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایسا کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں بنا سکتا تو دنیا سچ کہہ رہی ہے یعنی اس سب کو دیکھنے کے لیے انتظار کرنا ہوگا ناظرین آپ اس باہر میں اپنی رائے کا ازارت میٹ بوکس میں کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان اکیلہ سٹیل فائٹر جیٹ بنا سکتا ہے یا نہیں اور کیا پاکستان کو چینہ اور ترکی سے مدد لینی چاہیے ناظرین اپنی قیمتی اراغ ہزارت میٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین پاکستان پاکستان کی مصلح ہواج پاکستان کے گمنامیرز پاکستان کے مائنہ سنجینئر سائنس دانوں کشمیریوں اور خلسٹینیوں کے نام اپنا سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اگلی ویڈیوز آپ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سو کیار کیے گا اللہ نگیبان